جتنے ممالک نے حکمران ہے نہیں لیکن حل بندہ اس گلتے اج مطرفی کے کہ روز بروز دن پہ دن پہ تدریج ظلم اچھ ارزاقہ نظر آ رہے ہیں مزید ظلم وقتہ نظر آ رہے ہیں پاکستان میں کو جتے دس سال پہلا ہو ظلم نہیں سا رہے ہیں جیڑے آج ہے نے سولیہ دیکھو جتے دس سال بی سال پہلا پندرہ سال پہلا ہو ظلم نہیں سا رہے ہیں جیڑے آج ہے نے یعنی حکومتاں بھی ہے نے تے ظلم روزانہ بد رہے ہیں حکومتاں بھی موجود نے تے ظلم چے روزانہ اضافہ ہو رہے ہیں پوری دنیا دے علماء متفق نے کہ اے حکومتاں دی موجود گی دے ویچ ہے حکومتاں بھی ہونگیاں ملک بھی ہونگے تے ظلم دی انتہا ہو جائے گی ظلم اتنا بدے گا کہ ہر طرف سے ظلم ہی ظلم نظر آئے گا یا تو پہلے پیر تو نانا ٹورے آئی توی ٹورے کے تو واپس آجا حق دے اور سیرا ویڑھ لینا تے سیرا ویڑھ کی راجہ آجیوی ٹیم ہے جان تو پہلے نہیں مندانا گل نہیں تو سنی نہیں تیان کی تا کوئی گل نہیں میں تنو سیرے دا طرف گرانڈا گا ایک جملے چھے تے جہے سیرا ویڑھ کے بھی تیری اکل کم کر جائے تے تیرے بڑے بڑے بخت نے یعنی ملک ہے نے اور ہر ملک کی جہا حکومت ہے ظلم اچھ عذاب ہے اور قیامت اور تو پہلے ظلم انتہان ہوا پڑ جائے گا پوری دنیا دے مولمی متفقنے کہ اے ظلم جدو انتہان ہوا پڑ جائے گا نا اونو آخری ولی پردے جو ظاہر ہو رہے ہیں اونو آخری ولی پردے جو ظاہر ہو رہے گا ظلم رو ختم کر کے عدل در نظام ودا کرے گا اے دا مطلب پہ آخیل دے دو گر من جا کہ حکومتہ نا ظلم نا مقدم ولایت نا ظلم نا مقدم کیا بات کیا بات موائے 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 ظلم حکومتہ نا مکار جو گیاں بھی آن ظلم و ولایت نا مقدم ایک سلسلہ سی ولایت پرورتگار آدم نے جڑا باب آدم اونٹو ہے اور آج بھی کائنات چاہیے کھولی پردے غیبتیں چاہیے موجود ہیں رسول اللہ دی ذات سید الاولیاء بڑی محنت بڑی کوشش اور بڑی جھوٹو بار بڑیاں قربانیاں دوبار اونچہ اللہ جانے کیسی تاثیر سی سرکار دو آدم دی ذاتے پاک دی زبان نیچر کہ حضرت نول اسلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیگ کی تھی یہ قرآن چاہیے تو سارے بطر بندے سجے امت دے تھے اٹھ بندے میں چکاردے شامل کر کے اسی بندے ٹوٹل کشتی جو بیٹے تھے تے کنے سال تبلیگ کی تھی ساڑھے نو سو سال تبلیگ کی تھی اللہ جنے میرے مصطفیٰ نے کنے تبلیگ کی تھی پہلے چالی سال خاموش تبلیگ کی تھی خاموش کچھ نہیں کیسے تو ہاتھ کیا نہ کو اللہ دی گل چنائی نہ اللہ دے کو دین دی گل چنائی خاموش اپنی ذاتنا کردان تے سیرتنا تبلیگ کی تھی چاری سال پریکٹیکل پیش کی تھی چاری سال خاموش تبلیگ کی تھی چاری سال تو بعد پوری دنیا دے علمانوں پوری انسانیت میں بتایا کہ صرف تریس سال حضور بولے بول کے سمجھایا انہاں تریس سالہ چاری بیکو جدر جدر بیکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا نبی دا علیہ و بلی اللہ بلی اللہ نے پھر نصیبہ نا نجی یعنی محمد رسول اللہ تک تے ساری دنیا یہ نبابا جی یہ جڑا ولایت اللہ سجلنے یہ تے نصیبہ نا وہ دے واسطے میں لگا کوشش کرن وہ دی وجہ ہے بے کہ حضور دے زمانے جو بھی لوکہ دے دلانچ اے انہوں لفظ جلے تے آج میں محنت کرنے لگا جی انہوں پہلو ایسا بیان کرنے لگا تاریخ دا دردنات جنہوں آجتی حد تک میں مکمل کرنے گا انشاءاللہ کہ میرے نبی دی ذات موجود سی لیکن بندیاں دے دلانچ اے شبہ سی کہ حضور بھی حکومت وشتی آئے اور حضور دو بعد وی بعد پھر حکومتی یعنی حکومت بندیاں دے اندروں نکلی نہیں سی اور اسا حکومت واسطے بندے پچھے پچھے سان اور اس کوشش سان اور آخری سال جی تو حضور فرمایا کہ ہن میرے کل ظاہری ایتھے کوہنے بیچ تائم بڑا تھوڑا ہے فرمایا حضور آخری آئیت جان تو پہلے لفظ نے فرمایا صحابہ پھر حج کرتو بات فرمایا کہ میرے کل ہن زاہری تائم کارتے زیادہ دیر ہن زاہری میں تو ہرے بیچ نہیں گزارنے اوہ جی حکومت دے چان والے سان جی حضور دے انہا لفظہ نے انہا مزید ایکٹیو کیتا کہ انہا اسی اپنا چارہ کر لئیے تاکہ رسول اللہ دی ذات پردہ کے رنہ لے رہے یہ پردہ فرما جان بہت مشکل موضوع جنہوں میں اینج بڑھ جانگا جی میں پڑھندہ حق کے لیکن پہلی تمجھو چاہیے یہ پہلو کون بیان کرے گا میتی شاہری میند ہے میرے میں زمین تر ہی جائے گی انشاءاللہ اوہ جڑے حکومت دے شاہ اکسانہ جنہاں نے اندر جرا سین سان حکومت دے لالچ دے میرے نبی دے لفظہ مزید ایکٹیو ہو گئے مزید جس تو ہے وہ دیا میرے کل چار پانچ دلیل آنے کہ انہیں حضورتی زندگی کی اپنا چارہ مارگنہ شروع کر دیتا چارہ جو ہی انہیں حضورتی زندگی پاک کی شروع کر دیتی وہ دیوستے میرے کل قرآن پاک چو دلیل موجود ہے تاریخ چو دلیل موجود ہے کہ جدا کوئی بندہ انکار نہ کر سکے وہ پہلی دلیل دنہ درسل یعنی سلسلہ بلائے تھا سی لیکن بندیاں اندر جنہ نے حکومت دالا رہی سی اور جڑے چاہ دے سن کہ حضورت پھر حکومت بڑھ جائے گی ساڑی بڑھیں گی انہیں کوشش شروع کر دیتی حضورتی زندگی اور کوشش کی تی کہ جڑا حضور نے اکھا کل بند کرنیا نے آج جی کر دیتا اے جی دلہ حقیقتہ تاریخ دیاں وہ آج جی نے دیاں تھا بندو جنہ تجیرے کاموست اسی آئے ہیں اے لباتا اور کے اسلام علا اسی اپنے کامل علمہ دماؤ جائیے وہ دی پہلی دلیلے تاریخ تبری تاریخ کامل ابن اسیر تاریخ بغدادی تاریخ کبیر امام خفر الدین راتی تھی اس کو لاوہ تاریخ بغدادی تاریخ کامل ابن اسیر وڈیاں وڈیاں تاریخ تی کتاب نے اور تبری کوئی چھوٹی تاریخ تی کتاب نے پھر کنزل و مال طبقات ابن سال اکبار نے کتاب نے جنہ جو بہتی شاہ نے گناہ گار نے اپنی اکھا نہ لے لفظ پڑے نے کہ حضور تھی زندگی چی ہونا منافقین نے کوشش شروع کر دی پہل دی کوشش عوضو نظر آئی جدو حضور ہے کہ جانگی تو واپس آن دے سر پہ بابا جی اکباد گھاٹی سی آن اس لی پڑے لکھے چیرے پڑے لکھے نا جوانا جی میندی شاہ میند زمین تر نہیں جائے گی بابا منابر شاہ اکباد گھاٹی لکھے کتاب چیرے اکباد گھاٹی سی پڑتیا سی اوہ نار منولی جی رستہ سی اس رستے کو حضور نے گزرنا سی واپس ہوتے سڑک رات تا ٹائم سی منافقین دی تعداد جارہ میں لکھی ہے منافقین دی تعداد تیرہ میں لکھی او منافقین نے پروگرام بنا کے او تھڑا دیتا بنا نفس نہیں اچھا استعمال کی داری سا تھڑا دیتا دار کے آج جی کام کال مکڑا نہ ہو آج مکڑا کہ اسی اپنے مشن دوں یعنی تاریخ کیا حقیقتہ نے اے نہ تو تسی انگار نہیں کر سکتے نہ کوئی بنا سنائے نہ کوئی بہا ہے نہ سنجھائے تھے تو اپنے نصیب نے وگر نہ تاریخ روز روشن دیتا حقیقتہ واضح رہے انہ بندیاں نے پروگرام بڑھایا کہ ایتھے جو پار دے نیڑے ہوں جناب ڈاچی سی حضور دی حضور سوار سن ڈاچی نے اٹھے ام مہاج پچھے سن جناب جابر ابن عبداللہ انساری اے او صحابی رسول جناب پانچ معصومات زیارت جناب جابر ابن عبداللہ انساری پچھے پچھے اٹھنی سرکار دی ناکہ دے اگے اگے جناب حضیفہ نے حضور اٹھنی سوار نے منافقین نے دھڑا دیتا بس جیرے بیلے انہیں دارگر پہنچنے حضور نے اٹھنے ایک وڈا یا پتھر چکانے جنہ تیرہ یا یارہ ران کے بندے انہیں تکہ مارنے او اٹھنی کھائی تو تھلے جانی اٹھنے جنہ کام پر سو ہو جنہ توجہ میرے حسین دو انہ نام مراد دے ذہن چی بس پورا پروگرام تیہ ہوگیا تیہ ہویا حضور اپنے تار کرتی آئے جنہ بیلے حضور اک پا دی گھاٹی دے اک دے پہنچے او منافقین نے آتھر رکھے پتھر نو سارے منافق سن تیرہ سن یارہ منافق سن آتھر رکھے کہ ہونے ہی تو تھوڑا جائے اینجی کرنے تیہ حضور بھی گئے تیہ اونٹڑی بھی گئی آتھر رکھے سن اینجی نہیں شکیتا تیہ اٹھون لائٹ چمکی اٹھون لائٹ چمکی تیہ سارے اندھ چیرے نظر آگئے ایتھے جڑے بندیاں کو پتہنتے ہوئے نا بولنا میرے نو جوان آنگے ایتھے جنہ بندیاں کو پتہنتے ہونا پتہ کہ جیرے مولتا ہوں دینا آگئے کامرے دی لائٹ پائندی ہے میرے عزیر دوستو ایتھے میں سبجھانتی کوشش پہ کرنا کہ جیسے نام رات دے کارتے لیٹر بخش مولتے دی پاندے نکل پہ حکم آنتے سبجھانتی مجرم 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 کیوں نہیں دستے دستے پھر نوجوان سمجھ لی تیار میں کیا دکل لینا ٹائم رات رو تیبری لائے گے آج جیسے جیسے دیوٹی ہونا دی کام میاں اور قرآن میرے آتی چھے میرے کھنٹے کتاب ہنچے گزرے کہ اٹھے ہاں تھوڑا کرنی پہلی اچھا 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 اعلان ہے کہ عزیز علی رضا فرما دی اگر اعلان کی تا سی کہ کال مہنی شہزادہ قاسم دی حوالے زیارت کی جائے لیکن تھوڑا تبدیل کی تا انہیں شہزادہ علی اسگر پردہ جھولے دی کہہ وار دی زیارت ہوئی اچھا دو جہا میرے عزیز دو مالک سلام سلام جو نظر مارے ملک اچھا اچھا جناب لائٹ پہی لائٹ پہی چہرے تھے تی پونا بندیان آتھ اتھ رکے رہا گیا تی چہرے انج پل چانڑ ہو کے دن جو چڑھ گیا ایتھے گھنڈی لائٹ ماری چانڑ ہو جائدہ تی یو مارے لائٹ کیا بات کیا بات کیا بات چانڑ آتھ 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 چہرہ جنے مکشد لائٹ آئی شی ہو تی پولا ہو نہیں ہو نا سکھ ایتھا چیتھا دن چر گیا رات نو کہ بندیان دے آتھ چھتے بھو اتھے لے اتھے رہے چھتے تو انہوں کہنے رکھے لائے کام بڑا سا ایک گندہ یار رات نہیں سی آ آ آ کیا رات یار تو آ کیا سی راتی بنائی آج پرو راتی بنائی دن چڑھ گئی آس اچھا ایتھے روک کے نوجوان جملہ بیتی شا اپنی عقیدت اور محبت نہ لیکن چند اس سمات فرمال نا کہ آج لائٹ پئی نا لائٹ اس وستے نہیں پئی کہ حضور اونان ویہلن لائٹ اس وستے قدو آئی کہ سرکار اونان چنگی طرح ویہلن کہ کیڑا 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 حضور نوہ لینی آئی صرف اونان دسر لینی آئی کہ مر تسی بیکھے گیا جناب مالک اشتر سائے جناب مالک اشتر مالک اشتر وہ نے میرے مولا علی پیارے کہ جناب شہادت و بعد عجیب چولہ امیر المومنی تھی نکل دا جناب پڑھن مل دا کہ علی ایت موش بدندہ نے فرما دے مالک بھی کیا شخص تھا اللہ مولا علی جناب ایک سو ایک بندہ حضرت علی مار سو بندہ جناب مالک مار ایک سو ایک مولا علی مار سو بندہ جناب مالک مار اور پھر کیا ہے نیڑے جان کے مولا کنے واصلے جہنم کیتے دے فرمایا ایک سو ایک مولا سو پھر نیڑے دے میں بھی پڑھ گیا توجہ رکھے ہمیرے شیعہ سنی دوستو بس ایدنی کو گل جناب مالک دی زبان چو نکلی امیر مومنی دا چیرہ سرکھو یا فرمایا مالک ایدی گل کو دے اندر آئی ایدنو کڑھ چڑھو او دی مجھا ہے کہ تسا پھر تمیز بھو مار رہنے بھول آیا موسیقی 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 سلام موسیقی 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 ایدنو موسیقی وہ آئی سے تھا انہوں پک لگ جیا اندر کہ اسی ساڑی لاد ہو گئی ساڑی لاد ہو گئی اسی پھڑے گئے لوہن میرے نبی نے انہاں منافقین نو مزید عذیت اینجتی دیتینا فر کے ہاتھ مک گئی حضور آگیا پانچ گیا دوڑ گیا وہ تو ہی چھٹیا پتھر تر نا سکا کوئی در کا نصدہ کوئی کر تے نصدہ بھی نظر آئے کدھی ویڈیو بڑی ہوں دینا سادے کدھی ویڈیو دینا تے قسمیں رولے ہی مکڑے دے سارے پچھان کتنے ہن سارے ہی کہ کیڑا کیڑا ہے پانچ چلو نصیبہ نکال لے پچھان کی مانویں کر دے لیکن اہاں کسے نصیب والے ہی پہچاننا ہے دوجہ دی جرت نہیں پہچانے کوشش میں کرنا پہ اتا کہ ہو سکتا کسی دی نصیب جاگ جاگ توجہ رکھنا صبح دن چڑے آجناب حضور مسجد لبوی چائے ممبر تے سرکار بیٹھے نے اینج محفر لگی ایک پریا کھچا کھچ دربار میرے لبی دا جمع گفیر صحابہ دا تے حضورس میرے گلی ایتو شروع کی سرکار فرمایا ویکھے گیا جو راتی وہ جڑے بندے سن رات لے ویکھے گیا جے تے بیٹی سن بیٹھے ہوئی لیکن پھڑے جاندے مونے پھڑ دے نا تو انویں اے ناں پھڑے ہی نہیں جاندے اے ناں نظر آیا نا چیتا دے نا تے پھر میں ساکری کیوں منگی آرے مہربان کی اہتر بیکھڑا نا جو آنا ہوگا فرمایا انجے اے وے کہ میں آمدھا ناں نہیں لیندہ تے پڑے ہو گئے ناں نہیں میں لیندہ انجے ایک گال لے کہ میں اُنا دے ناں سارے اے میں حضیفہ داست چڑے میں حضیفہ شمانی ناں سارے ناں داست چڑے نے حضیفہ ناں سارے ہیں ناں پتا جا تے انجے میں اتھے ہونا ناں نہیں لیا لو جو بھی لچ پھڑے ہیں اٹھ سوڑ لے ہونا کی کی ناں پتا ہے او دفیر اگل ہی کٹھی پہن دی اے نا جی او چوریوں ہی نے کہتا ہاں دے تے جور بھی نال ہی کھرا پہ لفتا چور بھی نال ہی کھرا پہ لفتا سیانیاں پر نیا دے او دیوہ تپا پہ لاندے نے کہی وہ گھٹھڑی جائی چکی ہوں نے مال دی تو کمی آنکان دیڈی پڑی تو تو دکھا کمی آنکھ کمی آنکھ تپیا او سارے سارے پہ لاندے سن جناب تو چور تے نہ جڑا تو انہوں نے سارے پتہ دی کی میں تپیا سوچے نہ کھرے لہو چوان دوں انہوں نے سارے پتہ کی کی میں تپیا او چاہتکو تے بیندارے ہیں اندر ساہب لاندارے ہیں انہوں نے کونی پہ پتہ لگتا کی میں تپیا جلو میں تھوڑی جی مدد کار چھڑنا اگا ہوکی کہاں میں دستانا جی لگتا ہے انجے کہ ایتو دیو آیا ہنے کم ایتو تھاں تھوڑی جی نیمی ہے ایتو آیا ہنے انہیں پہلاں گھٹڑی اُتہ رکھی ہو نہیں سمان علی گھٹڑی انہیں پہلاں اُتہ رکھی ہو نہیں ہے اوہ دے بعد پھر آئیتھوں ساکھیا بس آئیتھے کو آگے نا گھٹڑی دھگی تھلے کانتوں آئیتھر گھٹڑی جہاں پہی آئیتھر میں جہاں پہی وہ مو جو نکل جاندی ہے وہ ایک لفظ چور کی داڑی میں دن کا میں چلو پورا چور نامی نہ بہا سکیا تو میں دیشہ پہنے ویڈیو پڑھ دیئے پہی جن نے کہتا کہ میں پہنے لے آئی جانا میرے نبی نے نا نہیں لے اچھا ایتھے گلب کلیر کردہ جو کہ نا کیا ہونی لے اوہ دی وجہ ہے کہ اگر حضور نام دھسل دے اور تاریخ سے موررخین نے اپنی مرضی نہ لکھوانے سر حضور جان کیوں کہ تاریخ نے لکھوانی ہے اوہ گمران نے لکھوانی ہے انہیں اپنی مرضی نہ نہ لکھوانے سر اور حضور جان دے تھا کہ ممکہ نے کوئی بدکار حکمران کسے مومن نوں اینا منافقین چلے لے صرف نا وست حضور نے نا نہیں دسے پردہ رکھیا لیکن اے نہیں کہ انا منافق نہ پتہ نہیں لگا حضرت حضیفہ یمانی نے فرمایا میں در چڑھے نے سارے منافقے اور میرے عزیز دوستوہ قرآن میرے سرطے میں ایسے واقعہ تو بعد بڑے بڑے بندے پڑھنے نے تنسا جا کے آپ ہی نے نا انہیں حضرت نے ہونیسا نومین کے آندھے ضرور رہنے کہ ہونیسا باقیانا نسا روپتا ہے انہیں دانسے بھونا تیرا جکنرے میں بڑے 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 بتا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں نارے حاملی کیوں؟ 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 تمجھو ہے ہم نے شیعہ سبی بھوستو حضور نے نہ منافقین دے نہ دستے نہیں اور حضرت حضیفہ نے ہمیں ساری زندگیوں ممنوع کر اپنے رہنے کہ حضیفہ دستے سیاد غالت پورٹ حضرت حضیفہ نہ ہم فرمائی نہ نہ فرمائی فرمایا میرے نبی فرمایا کہ حضیفہ تو میرے لفظہ دا ماندار حضیفہ تو میرے مصطفیٰ فرمایا میں امینہ میرے نبی دا لفظہ دا فیر میں امینہ مر سکنا لیکن میرے زبان جو لفظ نکل نہیں سکتے اچھا منافقین دا نہ میرے نبی نے تذکرہ کی تا نہ نہ میرے نبی نے دسے نہ جنابِ حضیفہ نے دسے انجھے اساند کامز کامز کامزر پوچھنا ہی ہے نا کہ یارزول اللہ منافق ہے کہ انہیں یارزول اللہ کوئی چلو نہ نہیں لہن دے لیکن کوئی منافق نہیں نشانی دست چلو اب قرآن میرے سہتے میں منے نہ منے تیرا اپنا نصیب ہے لیکن میرے نبی نے دسے یاد رکھیں جے حب و علی ایمانا بغض و علی نفاق علی نا محبت کرنا لگوں میں علی نا تشبر منافق ہے لائے حضی علی حضی علی حضی علی منافق واسطے ہیں منافق پڑھن لیں کلیہ ایک کی ہے کہ جتے کدرے منافق بیکھو یا علی مرتضی ولایت علی دا ذکر کرو جتے ولایت دا ذکر سنکے بندے دے چہرے تے خوشی آگئے پاک کا جو مومن ہے جڑا کوچ پیڑا پوینا ولایت نہ لوں سنکے بندے بندے منافقین نے حکومت واسطے کوشش شروع کر دیتی حضی علی زندگی پاک چاہرے انہیں حکومت واسطے جنہیں میرا موضوع ولایت اور حکومت ذہن چی اوہی میں تاریس کچھ پردے اٹھاواں گا دوسری کہالا قرآن جو بڑی کھلی کھلی لگی ہے کہ میرا نبی تُسی اے اعلان کرو تُسی اے اعلان کرو جے تُسا اے اعلان نہ کیتا تو میری رسالت فما بلکتا رسالت میری رسالت تو تُسا کوئی کام لگی یعنی تُسا اگر اے نہ پہنچایا تو سمجھو کچھ نہ پہنچایا اگر اے نہ پہنچا نمازہ جو پڑھنے ہیں کہ روزے رکھنے ہیں جدو آج کیتا ہے تو یہ بیچے علی نہیں ملایت علی نہیں تو کوئی کار نہیں اے جدے ہم اندین اللہ سنجھا ہے کہ اگر اے نہیں اے کچھ بھی نہیں اے نہیں کہ پھر کچھ بھی نہیں افما بلکتا رسالت ترجمہ یہ میں کہ جے اے نہیں کہ کچھ بھی نہیں فرمایا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ قرآن چلانا اور پڑھنے فرمایا کہ تُسا اعلان کرو اینہ لوکاں کلوں اللہ دور بچائے ایتھے خطرہ کی تے کل صدیق ایتھے سارے تھے مسلمان بیٹھے سارے آجی بیٹھے سارے تازی تازی ٹنڈا ہوترا کیا ہے انہا نہیں جانو وہاں دے سارے اوہ بندے جنہ کلوں میرے نبی نو خطرہ ہے نا اوہ انہا مسلمان نا دے بیٹھ جی نہیں اے نا مطلب ہے قرآن نے میرے سکا دی گوائی دے شدی کہ میرے نبی دی زندگی جی بابا جی بندے حکومت بستے کوشش کر دے ساکتا ہے اوہ بندے آن کلوں میرے نبی دی جانو خطرہ سی تے تسی کی سمجھ دیو کہ ولایت امیر المومنین بغیر خطرے دو ہیں اے منافق بستے بڑا خطرہ ہے منافق امیر المومنین دا نا سنکے سڑ جائے گا مر جائے گا تے مومن و ہر دورچ منافق کلو خطرہ ہے اس ہی کیوں خوشش کرنے ہیں کیونکہ ولایت دا تعلق کسے ایک حکومت نہ نہیں تھا ولایت دا تعلق جنہوں موضوز ہیں جو ولایت اور حکومت ولایت انسانیت بستے ہوتی ہے مرشاہ اے منافق بار بار ولایت 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 کوئی کوئی سادہ ذاتی کوئی نہیں کامیار ہے سادہ ذاتی مفاد نہیں ولایت دا بندبست اس پروردگار نے انسانیت بستے کیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یارہ جنا بندہ کینسر دی دعائی بناندہ ہے کینسر دی جنا بندہ دعائی بناندہ ہے اور کینسر دا تعلق کسے ایک شہر نہ نہیں ایک ملک نہ نہیں ایک رنگ قوم نسل نہ نہیں کینسر دے کسے انسان نہ ہو سکتا ہے اس دعائی دا تعلق انسانیت نہ لے یعنی کینسر وہ ختم کرتی ہے دعائی کینسر دے خاتم وستے دعائی ہے وہ دا تعلق انسانیت نہ لے وہ جیڑا بندہ اس دعائی دا دشمن ہے نا یہ دا مطلب ہے وہ دعائی دا نہیں پتہ دشمن ہے اولایی آتھیں سمجھا جا جو ہے وہ انسانیت دا دشمن ہے اب قرآن میں عدیشہ دے ہاتھ تھی جی اے علی اور مرتنہ دا دشمن ہے نا کسے شیعہ دا دشمن ہے نا کسے سندی دا دشمن ہے نا کسے مسلم دا دشمن ہے نا کسے غیر مسلم دا دشمن ہے اب قرآن میں عدیشہ دے ہاتھ تھی جی آپ ولایت دا دشمن ہے اور انسانیت دا دشمن ہے کیا کریں کیا کریں کیا کریں ولایت دے دشمن ہے انسانیت دے دشمن ہے قرآن میں عدیشہ نے موضوع رکھا ولایت اور حکومت حکومت اپنی قوم تک ملت تک ولایت اور تعلق انسانیت نہ لکھا جنہوں ذہن جار ہے ولایت اور حکومت کوشش نظر آگی دوستو کہ بندے میرے نبیدی زندگی چویح کوشش کر دے ساکھ میں کہ کسی طریقہ حکومت آتھ اخیر سے تک بندے شاکر صاحب بڑے جذباتی ہو گیا ساکھ ایک دیکھ جذباتی ہو گیا ساکھ کیوں بخاری جیسے کتاب لکھیا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے آخری وقتیں فرمایا کہ منوئے تُو کاغذ کلم دیو میں تو انو ایسی تحریر لکھ دیا چیز ہے تو بات کسی بچ جاؤ آخری محلاتی آخری محلاتی وہ تے سنانے آئے پتیر چلے پہنچو کہ اوہی پس سنانتے ہیں تے نمتے ہونڈی ہونڈوں میں وہ کسی پندر لکھ دو آگ کیا پورا پینڈشی جاؤ گیا ساری آسکا مولوی لیند دے نا جی مولوی تملانگے کو بیٹھا سی فکیر نا میرے زید چارجم اور کسی گل سنائی اور وہ سنری گل نہیں سنائی سا کیا سی کار پینڈجر پنجی تری کارا سارے حضورتے شیعہ ہیں کیوں کم ملانگے نا بہتا سی بھوڑتے دھلے پنڈو پار تے ہارو پیلے بار فلان بار فلان کرتا سی تو آسان جناب انہوں مارندہ پروگرم پڑھایا مارندہ گے تو سا کیا مارو نا کیڑے جرم چمار دے تو سان جی کو میرے کل پچھنا کچھنا ہے تے تُسی کو بندہ پڑھا لکھا لیا اور بندے آنڈے نا سا سمجھے رہا لہاں بھگتی ہیں پیلیاں والے نے پتہ نہیں کنے مینے ہوگئے تو ہوتے ہی نہیں تے نے کالکھی کرنی ہے تے آنڈا تو بندہ پڑھا لکھا لیا ہے اور بندے جناب گئے پڑھا سادہ زمانہ سی ہے کوئی پنچی سال پہلاں دکھا لے اور بندہ آپ دست ہے کسی ہوتے شیعہ ہیں اور آنڈا کسی گیا جناب جا کے صوفی صاحب ہوتے چیزے اس سو Bill rit کیا یہ ہے وہ صوفی صاحب لیا ہے خدا لیا کہ تے ملانگے نو بے جو بھی بے جو بھی سارے ملانگی بے گیا جناب جو سارے پٹ آجیا سارے جی بے گیا بے آگیا ملانگے مچھے تمام لگیا .... کھو کرنا بار بار انا تے ا جنو بار بار کرنا ہ TOMился جناب احوالے انتا اللہ انا تے کھو خارج میل بنید ہے مالندہ خواب ہو لو لو نہیں Österreich ملانگتا کی پتہ ملانگتا کی جانے ملانگتا کی پتہ ملانگتا کی جانے مخاری وہ ساکھیں مخاری شوفی جی آجے وہ ساکھیں آجے آجے ملانگا پر وہ اتنال نہیں آتی کار پہ ہی ہے ایم منڈا کلو دے مغالو فلانی چیل دے مغالو نا ساریاں چکا نارے حالی 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 وہ ساکھیں ساریاں نا چکا فلانی چیل دے مغالو ملانگتا بیٹھا ہے جناب مس وہ ساکھیں آوی ہی نہیں آوی ہی سوفی جی میں نہیں ہی نو آتھ لانا کیونکہ میرا بردو نہیں آج ملانگتا وہ ساکھیں چکا میرا بردو نہیں ہے اس وقت پر پسیلے بردو کر کے آئے ہوگے آج ملانگتا سانا تے بردو یہ دس ہے اس ملانگتا فلانا باہت کھولو فلانا صفحہ کھولو تے ایتھو کر کے اس تاروی کو سطح تو شروع کرو پڑھنا پہلا عربی اگر ترجمہ ہے آجے وہ سوفی جی کہہ لگے نہیں ترجمہ کوئی نہیں ترجمہ کوئی نہیں سے سوفی رہا کو جڑی سی مہاری وہ ساکھیں ترجمہ لیری فکروں بیک کر دیں تے چھے میرا ترجمہ تو سوفی جی نا یقین ہویا کہ پھر پسی بھی کر دیں جڑا صحیح ہویا پسی کر دیں وہ عبارت پڑی گئی جناب ساری سوفی جی میں کرا ترجمہ کہ پسند کرنا ہے وہ سوفی جی پتہ سی ترجمہ کی ہے کہ ملکہ تو ہی کر انہیں آئی گا سنائی جی وہ ساکھیں نبی فرمایا اپنے آخری بیلے کہ لیاو منو کاغذ کلم دیرو میں تو اڑے باس نے کچھ لکھ دیا تے او تھے گا بندہ بیٹھا سی او سوٹ گیا کیا کوئی نہیں کوئی نہیں لوڑ لکھن دیوں کوئی نہیں سانو تو اڑے لکھن دی ان لوڑے تنالے تو اڑیتے ہوئے بیماری دا غلبہ تو اڑے تے ہوئے بیماری دا غلبہ لہذا اے ستہ ہیں مجھے جی پسا کچھ لکھیا بھی نا تے او صحیح نہیں ہونا تے سادقالاللہ دی کتاب ہے اے بے او سانو کافی ہے او اس بندے دے گستا خانہ لفظ سن کے پیغمبر بسترے علالت تو بڑی شدہ تنال اٹھ پہ اٹھ کے دے خضور فرمایا کومو انی کومو انی اٹھے اٹھ نکل جا خضور فرمایا اٹھ نکل جا ملانکہ کیا سوفی جی اے حضور نے چلو کومو انی آنکھیں کاؤڑے او ساکھیا بندے دے نا آتا سوفی جی اے بندے دے ساتھے نا آتا سوفاندہ کاؤڑے او سمتھا جا سوفی آکیا فلاند رہ پر ملانکہ اٹھ پہ او ساکھیا بارسو ہو پہ جاندانے آساندہ کاؤڑے آساندہ yok موسیقی 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 دس ہزار لسکر حضور نے تیار کی تھا لسکر اٹھے بیٹھا ہے بار ہی مسکلہ پھوئی دے کن تلواراں لے کے اٹھے پھنے دے بیٹھا ہے کوئی اٹھے بیٹھا ہے کوئی اٹھے بیٹھا ہے پانی مگدا پاک روٹنی چاہتے ہیں چاہتے ہیں نہیں پہ حضور پوچھے ہیں جاہتے ہیں جاہتے ہیں کہانوہ اے لسکر کتاب تھے بخاریچ بھی آیا جاہتے ہیں تفصیل نہ لگا جی بخاریس بھی تفصیلہ لکھیا ہے حضور اچھا جانتے ہیں نہیں پہ وہ بندے آکے ہم سرکار ہیں کچھ بندے نے اسی دے جاننے ہیں ایک کچھ بندے نے اینا نترہ آ دے اندھے نے منڈا جا ساڑا لشکرنا سپاہ سلار پڑا شڑا جے ساڑیاں داڑیاں چیٹییاں ہو گئی سٹھا سٹھا سالہ میں ہو گئے ہیں تے ایک تے ہی لگے پھر تے ساڑ پڑھے ہمیں کانیاں چوڑی ہیں حقیقتہ نے پڑھنا تاریخ چوہ سی کو پاگلہ آئی تر رکھڑا نوجوانوں اخیر لفظ نے کہ حضور فرمایا حضرت علی جانا ایک بس حضرت عمیر المومن نے علی المرتضیٰ پڑھیا علی المرتضیٰ اس لشکر جو شامل نہیں سا باقی بڑے بڑے اکابرین اس لشکر جو شامل سا علی شامل نہیں سا جس لشکر جو علی شامل دنہ دشمن نے بھی لکھیا اوٹھے سپا سلا علی نے علی اور سلشکر اسامہ جو شامل نہیں سا حضور جو پتا لگا نہیں پہچاندے ایک بس حضرت علی پڑھیا ایک بس حضرت عمیر المرتضیٰ ابن عباس پڑھیا دووے لیا کے دروازے تک آئے اے لفظ نے ایک کتاب چھو دووے لیا کے دروازے تک آئے لشکر جو تھے بھئی تھا سیتا نہیں ہے سا لے حضور فرمایا حضور فرمایا لانتیوں سے پندے تھے جہاں اسامہ دی سپا سلاری تھے مہترے تھے کیا کہنے کیا کہنے یہ لفظ فرمایے اگو میں لکھے ہیں کہ جدو ایدہ سخت قلمہ فرمایا ایدہ سخت جملہ یہ دعا ہاتھ ہے اے کولی نا اللہ بھی اکھیرتے اے یا کہ اللہ آنا دیوے نکل جائے یعنی آخری لفظ اے یہ اللہ کو لیوی تے اللہ دے رسول کو لیوی پھر ساڑے کو لیوی توجہ ہے میرے شیئر سنی دوستو وہ پھر آن دینے کے اسی طور پہ چلوے چلوے جانا ہی پہنے ایدھر بکھنا ناو جو آنو اتھے اتھے راز جنہا لگا سنائے اس ران مستے کے بیندی شاہ محنت پہ کرتا ہے ولایت اور حکومت ایدھر بکھنا چلو بھئی چلوے جانا ہی پہنے اٹھے پہ کوئی دنوں اٹھے لام مٹھا کوئی دنوں اٹھے آ اٹھے آٹھے کے نا تکی خیال کو اٹھا مثال دیتا ہوتے آئی مدینہ ہی سمجھوں گار پی مثال دے لگا بگرنا میں قربان میری ساری قائرات قربان مدینہ نہیں مٹی دوں مثال دے لگا کہ ایتو اٹھن ایتو اٹھے کے لس کر تیا پرانی لڑھا لے نا اوئی اٹھے پہلے جاں کے یار نرامن لڑھا لو تا نہ نیچڑے آر اوپرا بنے دے مدینہ کی باہر بھی نہیں نکلے مدینہ جنے رول چکنٹ باہر اوپدے ہوتے پہا گئے بھئٹے رہے دو پہر ل Señor اوپ یا لوٹ بنے جانے نہیں کی تب سبدیو پر ہوتے ہی رہنی کچھ ممات والدی چاہی کے پہر sera رہے رہے اے رینا پتا کہ اے اپڑ جاتی ہے بنا نتے بھی ہوئے اے کہتے کل دی جاتے بجھو ہے ہم نے شیعہ سوری دوستو بندیاں نے لکھیا ہے تاریخ چیز بندیاں نے لکھیا ہے کہ اوہ توں اگا نہیں گیا اوہ دس ہزار دو بجے لشکر سی اوہ توں اگا نہیں گیا انہیں پیر اگا واسطے روم واسطے پھٹے رہے اوہ تھے بیٹھے رہے اور جدو کس نے سوال کیتا نا کہ کیوں ہوں تھے بیٹھے رہے ہیں اور جو آپ کسے کوئی نہ آیا چھوٹی بقالت کرنا لینے اور کسے نے بقالت کر دیا لکھیا ہے کہ جناب اصل چاہوں نے پتا سی کہ حضور بیمار نے تو جدو پتا سی حضور بڑے سخت بیمار نے تو حضور دی محبت اوہ زین چاہ خیال آنے سیئے اوہی اسی دور چیئے پیچھے حضور پردہ فرما جانے تو پیر کی سانو کی میں اس دو پتا کی میں درہا کسی کر سکنے ہیں لیتی آئی انہوں نے درہا سنانگو آجی جو دوڑنا نا جاہاں دوڑنا اپنا ہی در رکھنا نا جوانو جو دوڑنا اپنا تو فرما میں زاکری آلے محمد کو منگی نہیں لیکن پاہ برانے تو لفظ مقول استعمال اکیر نہ کر چڑے ہیں نا میں ہمیں کرنا اے ہی اقیت پر میں درہ دلیل نہ لکھا تو جو رکھنا نا جوانو اور آپ کیا گاندہ ہیں کہ اوٹھے بیٹھے سن تاکے حضور پیمار نے اے نا اگر سٹو جی ہے اوڑا نا ہنچے اوڑا نا ہنچے اوڑا نا ہنچے اوڑا نا ہنچے کوئی گل نہیں ایسی میں دیمسال دے گا اٹھو بندہ جاوے اٹھلی دوں اجنا لے آج اجنا لے آج اجنا لے آج اٹھلی دا نا اٹھو میمبر کو آج لے اٹھلی دو بندہ جاوے اوڑا نا ہنے پیدایے دعا کرو جائیے بستے رو آباد روانو شاہد روانو اللہ یا امین اللہ یا امین باپنی یہ دعا مانا لے انشاءال دا اللہ یا امین مولا بستے رکھیں دعا نا ہنے آباد رکھیں اجنا لے آج اے تو بندہ جائے پاکستان چھوٹی انہیں چھوٹی بندہ پاکستان چھوٹی جائے کوئی بزرگ علیل ہیں کوئی بیمار ہیں تو او مینا اللہ یا پیدایے پتر لگا جا تو لگا جا تیری چھوٹیاں مک گئی آنے او پی او بھی جڑا بیمار ہوئے او جڑا عزیز بیمار ہوئے او بھی ہنڈا پتر تو لگا جا تو بیمار ہنسی کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا تو لگا جا تیری چھوٹی جو مک گئی ہے دیکھو اس گلدی وجہ تو نہ جاستے چڑے خیال آبے زینے چھے کہ یار اے نہ ہوئے کہ میں جانتے چڑا تیری چھوٹیاں مک گئی آبے تیری پھر بڑی تکلیف ہوئے گی اور جڑا ایس نیت ریا ہوئے جڑا ایس نیت ریا ہوئے ہوتے کہ آگر بزرگ بیمار نے اے نہ ہوئے میں جاما تیری اے مغروپورو جڑا ایس نیت جڑا ریا ہوئے انہوں چاہیڑا تیری اے یہ نا کہ جے او اٹھائی روے جے او اٹھائی روے چھوٹیاں گاں کڑائی جائے او اٹھائی روے کہ پھر جنازہ بھی پڑے سرگو سلمی ہوتے سرگو سلمی ہوتے اے میں اسے معلومی دیا اکتہ بھائیت کر لگا چہرہ اسے دا ستار پندے جوئے ایک نبی نے جنازے جوانے کیا کہتے ہیں 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 جنازے نہیں سکھاتا امیر المومنین تھی ذات نے جنازہ رسول اللہ اور اتھائی کو ساڑے جی ہیں تکبیرہ تھوڑی ہیں جڑی یہ ساڑے تھے پڑی ہیں جانے ہیں نا نبی دا کلمہ ساڑے جی ہے یہ تو میں پہلے آشنا جی بیان کر بکھا نا جی توجہ رکھنا نا جوانوں اچھا آج نا آپ کارستانی ہوتے ہوئیے اور حقیقتے میں کہ جتے فوتوگی جنہے کار ہوئیے ہوئے ہوتی ہونا چاہیے ہیں ساڑے ہیں جنہے کار وڑی پہئی ہیں جتے مرگ ہوئے ہیں سارے لو took países ہوتی ہے Ichala میں یہ تان پہ بابا جی کلپ نہ کہ نبی دی زندگی کے کام حکومت دو شروع ہو گیا تو اور کوششہ شروع ہو گئے گا شروع پروگرام طے ہو گیا تو انجھے کرنے ، انجھے کرنے پورا پروگرام بن گیا تو اور یار نبی پاک روح پرواز کر گئی ہے اور کنے پتہ لگا کہ خیمے چھے خجرے چھے اندروں مستورات دے رون دی آواز آئی اور محاکم مومنین دے رون دی آواز آئی اور باہر پچھیا گیا کہ اندر گریہ کیسا ہے دسیا گیا کہ حضور سہری پردہ فرما گیا بندے آئے اوہی خاص بندے جڑے انتظار چسند اوہ آئے اگو ایتھے لکھے آبابا جی آخری جملہ ایتھے حد تک کال انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا زیادہ کے چلیں گے ٹائم کافی ہو گیا اب کہا رہے حضور اور کوئی نہیں آیا اوہ بندہ آیا ہے انہیں آکے بیکھیا تکیا سارا اور چونکہ پروگرام دے برکس ہویا سی کام اجنان توقع نہیں سی اجنان ویسی کہ اجن کو چاہتے اجن کو دیار اجن کو ٹیم ہے اوہ لیکن جدوہ چاہتے خبر ملی لکھے آئے اوہ ساکر صاحب کیوں نے تلوار کٹ لئی اوہ ساکر کیا خبردار خبردار دیکھ کسے بندے نے آکھے آ کہ حضور پردہ فرمایا نے کوئی نہیں پردہ فرمایا حضور نے اوہ تے گیا نے سمان تلاغ ملڑ شامی پردہ پڑھا نے اوہ تے مطلب کے لکھے آئے کہ صدمہ سونکے نا تو دماغ خراب ہوگا لکھے آئے آئے قال ے ہے کہ خراب نہیں ہویا بڑا صعیصی دماغ یہ تو کسی ہے اےود کے اندر زی گال کہ جھ دی لوگانوں پتہ لگا کہ مسجد نبوی چہنے حضرت امیر المومنین علی المرتضہ دی ولایت بیت تجدید ہو جانئی ہے کوڑ اُس بندے دے اندر گال زی کے اونکو ٹائم گزار رہاں کیونکہ جڑی بیت وہ پرگرام بڑیا phi نا اوہ بندہ پرند کوئی نہیں توڑ ago آج ہے اوہ بندہ آج ہے او نہیں دیتا کہ حضور انہوں زندہ رکھو اے جی تلق حقیقتہ تاریخ دیاں جی نہیں دیتا کہ وہ بندہ پروگرام آنا آنے جاتا او دے وہ تلقے لکھیا کہ وہ اپنے سوسناتے گئے سن جڑا مدین ہے تو ٹائی کلومیٹر دور سی او او تے اطلاع ملی اور بندہ آگیا اگو لکھیا کہ او سے بندے نے آگیا اگو لکھیا کہ او سے بندے نے آگیا نہیں نہیں تیروں نہیں پتہ پہ لگ دا نہیں نہیں تیروں پتہ نہیں پہ لگ دا ہے نبی بھی فوت دے نے اگو لکھیا کتاب چکے جی تو انہوں نے آکر سمجھایا نا تو انہوں نے کہا اچھا پھر لکھیا ہوں نا یعنی پروگرام سی سارا پقائدہ لکھیا ہوں نا مانے گا جی ٹھیک ہے پھر نبی رہلت ہوگی کیونکہ اے اتن طلاع سی کیوں آجا ہے او تے پھر رکے نہیں او تے سدہ سکیفہ بنی سادہ سدہ سکیفہ بنی سادہ اور رکے آجویں کہ بزرگ بیمار نے تے جے اور رہلت کرنے تے مرے جنادے چاہا تے جے تو جنادے چاہا ہوں دی بجائے او سے دینی پہلے آت گدی اپنے ناکراندہ پھریں زمینہ تے دکانہ اپنے ناکراندہ پھریں تے تیرا پتانہ لگ گیا ایدہ مطلب ہے جنہ نبی دے بہتے آلے دوانے سرنا قرآن میرے سرطے میں انہاں بندے آنے اندر نبی دی کوئی محبت نہیں سی جے محبت ہوں دی تے نبی دے جنادہ چاہاں کے سکی فینا جات دے اے ایسا جو لوگ جنادے دربار چون رسول دیتی ساڑے تریک گھنٹے بات رونتی دوری تے پچھے آسی بی بی زینب نے اماں کوئی کہا دیتے نہیں ساڑے حق دیتا تے نہ دیتے نہ دیتے اماں تُسی یہ دے پریشان کیوں ہو تے پی بی نے پی بی زینب کا سر جمعہ تے فرمایا میری تی منو صرف فدق نہیں منو حسین دا قتل نظر ہوندہ ہے منو تیری چاہتر خطر جنو اے یو لوگ جنادی وجہ کو گربلا بڑی ہے گربلا ایک دن چے نہیں بڑی یار یزید ایک دن چے یزید نہیں بڑیا یزید نو یزید بڑھ دیا پجاہ سال لگے نے بابا جی پجاہ سال لگے نے تاں ہو یزید بڑھ دیا آئی تو سکیف ہے جو یزیدی گا ٹوری سا جے اے جنو ٹوری ہے پھر کہ اینا کتیاں نے نا رسول مدینے لی حرمت نورین دیتا ہے نا اللہ جے کہتی حرمت پمالوں تو اینا پچائیے اور نا نبیدہ ٹپر ایک دن چے چھوٹے چھوٹے پچے زبادہ چھوٹے یہ قلمہ پڑے آسی تو ساں صرف حکومت ہے وستے جناد دلائے آسی کیوں گا جنے آج منو آتی علی رزارہ نے کہ آج بابا جی شہزادہ اونو محمد کے ہمارے حدیث ہیں اے کیوں بڑھانے ہیں کہوارے ہیں اے شبیہ نے اے جنازے جنے سے بڑھانے ہیں نا بابا جی اے شبیہ نے اے کیوں بڑھانے ہیں اے سے تو بڑھانے ہیں تاکہ بی بی دی بارگچ پتہ لگے کہ آقا ذاتی سارے تو اٹھے پترانوں مارنا لے نہیں آج بھی ہے نا جنے تو اٹھے پترانے جنازے چھوٹا نا بی بی اونو محمد نے بی بی ذینب کے پچی اونے محمد کی شہادہ تے مارے آج جیدی جیدی اولاد کوئی نہیں نا ہڑو تاکے وہ دعا ماں ہوسکتے role دعا مانگ نا جنبہ سے بیوزغار رزگار وستے دعا مانگ جنے کو بے وطن بے ہیں کے بے پر کوئی نہیں اپنی نسل مکائی ہے علامہ فرما دے لے کہ حضرت بی بی زینب جدو مردین نے جو دورے ہیں اوہ دو شہدہ دے اوہنا محمد نال نے چھٹ پڑے اوہ دی وجہے گئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے بیتے حضرت علی اکبر انہوں بی بی زینب نے بچ پنچ لے لیا ساتھ لے کے پالنا شروع کیتا دے انہی محبت کردے ساتھ بی بی زینب حضرت امام حسین دے پتر علی اکبر انہا پیار کردے ساتھ کہ جدی انتہا کوئی ہے تو اڈاکی خیال بی بی زینب کا پیار یکدر فاسی ایک کچھ علماء نے لکھیا ہے کہ جڑا انہوں محمد نال نہیں ساتھ انہوں محمد نال نہیں ساتھ لکھیا ہے اے بی بی زینب علی اکبر نال پیار کردے ساتھ حسین دے پتر علی اکبر نال نہیں انجی حسین ابن علی بی بی زینب دے پتر انہوں محمد کو پیار کردے اے سواستے تر دسیا کے تو اڈا پاپا علی لے انہوں محمد اسی ایتھے رہتے چھاٹکے پورے علامہ فرمادے نے کہ مکہ دو ایک منزل اگے ساتھ کلومیٹر یا ساتھ میزہ سفر لکھیا ہے منزل تمیم تے جا کے جتے مسجد عمر مسجد عائشہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طابعہ چیتے اوہ سے بقام تے جا کے حضرت امام حسین نے کافلہ روکیا لیکن حضرت عباس نے فرمایا کہ عباس اچھ کرو اچھے میرا کے خیمہ لاؤں مولا سارے ہندے خیمے لانے نے فرمایا نہیں ہے جتے سفر مساہ شروع کیتا ہے سارے ہندے خیمے نہیں لانے صرف میرا خیمہ لانے مولا کیوں فرمایا تو سی لاؤ نہ خیمہ میں دسنا حضرت عباس نے خیمہ لائیا مولا حکم فرمایا ہونے چھ کرو خیمہ لگ گیا ہے میں خیمے چھ بیٹھا میرا ایک مہمان آ رہا ہے بڑے عدب نلولا اخترام نلولا استقبال میرے مہمان دے استقبال حضرت عباس باہر نکلے تے بیکیا ایک کا ہاتھ تھے جس سید آہن سان ایک کا ہاتھ تھے جس شہزاد محمد سان تے بزرگ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تُوہا شہزادیان علیہ کے خرامہ خرامہ ٹڑھتے حسین ابن علی تے خیمہ میں پاسے پہ ہوتے سار ویک کے تے سلام پیس کیتا حضرت عبداللہ علیہ السلام بی بی زینب تے شوہر نے نا بڑا معزز رشتینہ بڑا مخترم رشتینہ لکھ بری اگا ہو کے سلام کیتا حضرت عباس نے تے فرمایا مولا تو انتظار تو انتظار چاکا حسین امام حسین بادشا تو انتظار چاکا حضرت عبداللہ علیہ السلام آئے آکے سلام کیتا تے بڑے عجیب تے لفظ فرمایا فرمایا کہ حسین ابن علی جناب عبداللہ نے بچے انہوں بار کھلا رہا محمودہ سلام کر کے نا بچے بار خیر میں تُو آگئے حضرت عبداللہ عبداللہ کی میں آئے اور جملہ سنوں گے ارز کیتی کہ مولا تو انتظار میرے دو رشتے ہیں ایک میں تو انتظار بہنوئی ہاں ایک تو انتظار میرا بہنوئی دا رشتہ ہے دوسرا تو انتظار میرا مقتدی تے امام دا رشتہ ہے کہ مولا میں چونکہ تُسی میرے امام ہوں اس وقت تو انتظار اجازت لینے وقت ہوں مولا فرمایا کہ تُسی حاکم ہو تُسی شوہر ہو اجازت دیکھئی ضرور سی میں تو انتظار احترام دا شکریہ دا کرنا جاؤ تُسی میرے علامہ فرما دے نے امام حسین کو اجازت لیا کہ خیمج بیوی زین اپنوں بھی پتہ لگیا کہ عبداللہ ہے جائیدہ سی شوہر آئے خوش ہو جانتے خوش نہیں ہوئے علامہ فرما دے نے خیمج پریشان ہوگا کہ اوہ سکتا ہے عبداللہ میرے شوہر نے میں نے آکھن زین اپن واپس چلو مدی تو شریعت دا ہوگا میں ایک شوہر تُسا فرما پردائی کرنی ہے ممکن ہے لیکن علامہ فرما دے نے اے جی قریب آکے نا قریب آکے جناب عبداللہ بیپی زین اپن محمد تھلے کھلوکے جناب عبداللہ نے سلام کیتا بیپی زین اپن نے جواب دیتا تے جواب دے کہ اجے جناب عبداللہ بولے نہیں گل نہیں کیتی بیپی زین اپن آکھ بول پہ ہے عرض کیتی نا تھوڑا تھوڑا روپ ہے تھوڑا تھوڑے آنسل تُرے تے بیپی زین اپن نے بڑے دھیمے لے جنال عرض کیتی عبداللہ جے تُسی اس وستے آئے ہونا کہ میں نو واپس مدینہ لے جاؤ تے عبداللہ تُوڑے حکم تمہیں انکار نہیں کرنا اوہ جی ایک گل جے جے میں بھی تُسی ناہ ٹوڑوں کے تے زین اپن زندہ نہیں جائے گا اے جو میرے فیر حسین تے سواری جائے گی آئی تر مدینہ تے رات زین اپنہ جنازہ جائے گا میں انہا مانکہ زادی آجتہ جناب عبداللہ نے گللی کوئی نہیں کی تھی میرا حسین بادشاہ نل جدائی در تصبر کر کے میں انہا آقا زادی حدت عبداللہ نے تجھے گللی کوئی نہیں کی تھی تُسا نیرا حسین بادشاہ تُو اپنے میر حسین تُو نیرا جدائی در تصبر کر کے تُسا آکھے آئی تر میرا جنازہ جائے گا آقا زادی او دکی میں بتاش کرو گے جدو سترہ قدمانے فاصلے پر مہت باتے ہوگے تر سترہ قدمانے فاصلے پر کھلو کے تُسی بھی انہوں بہتے ہوگے فرمایا نہیں ہے زینب میں اس مستے نہیں آیا تُسا جانا ہے اپنے میر حسین دنال عبداللہ پھر کیوں آئے ہو آج ہے کتابانِ نفس عبداللہ کیوں آئے ہو عرض کی تھی ہے چچے جائی چچے جائی آیا صرف اس مستے ہے کیوں کہ میں نے پتہ ہے امام دی مسیبت دا سفر ہے امتحان دا سفر ہے تر تو انہوں پتہ ہے نا کہ سفران چے مسیبتان چے پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ جدو مسیبت دا سفر دی رہو تر صدقے دا سمان نہ ہو شاید ہوا میں کہنا آپ کو بارگران جانا پہ عبداللہ نے لفظات ہو تو انہوں پتہ ہے نا فرمایا ہاں تے عبداللہ کیوں آئے ہو اے میں کچھ صدقہ لیا کیا ہاں میں تو عدیب ہسین لمحہہ اس نے کچھ صدقہ لیا کیا ہے چمی نہ سُڑ لوگے علامہ فرما کنے میں اونس نکن تے محمد سے بھی بھی تینب سڑک گئا ایک بھاری محمد کا فردہ ہدا کے فرمایا فرمایا ابتونام انہوں پتہ تسی عرب کے رئیس ہو لیکن تو انہوں پتہ تسی میرے حسین وزنے کےڑا صدقہ قیمتی ہے جنہوں دیکھے ہو اللہ کو فرمادنے چیز نکل گئی بی بی زینب دی جتو جناب اپنے دے گی شہدادے نوکے کیتا فرمایا زینب جے بیر تے اوکھی بڑھ جائے نا آنو اپنی طرف صدقہ پر دے بی بی تیرے صدقے دوباری چاہیے جناب اپنے دوڑے صدقے دوباری چاہیے محمد نو میرے حسین صدقہ کر دے اللہ میں فرمادے نے لیا کہ سرکار اونہ محمد آئیتو کافلے چاہیے شامل ہوئے جے لو جی عمر میں تسان ایک شہدادے دی نو سال عمر ہے ایک شہدادے دی کیارہ سال عمر ہے جیڑی کتابات لکھی ہے کہ نو سال دا شہدادہ ایک کیارہ سال دا شہدادہ آئیتے صدقے دے دورتے محمد لشکر جے شامل ہو گئے مجھے میں کائنات قربان کرا بی بی زینب دے لفتا دوں تے بی بی زینب دے حوصلے تے صبر دوں علامہ فرمادے نے کوفے تو لے کے مکہ تو لے کے مکہ تو کربلا تک بڑا سفر سی کترے توڑا اٹھتیاں سنے کوڑے پجھدے سنے گرد گمار اٹھتے سنے تو پڑا سفر سی گرمی دی شدت سی اب قرآن میرے ہاتھ دیچے میں کائنات قربان کرا بی بی زینب دوں تے بی بی دیاں ہی جتاں تے حوصلے تے مار فتو علامہ فرمادے نے مکہ تو لے کے کربلا تک کسے تھا تے بھی بی بی زینب نے نہ آنڈا نہ لے آئے تے نہ محمد تے نہ لے آئے تے تے دعوتی شدت محسوس کی دیئے نا او تے بلا کے نا حسین دوں تے فرمایا حسین میرا بیر ویکھو نا علی اکبر دچیرہ خرم خرسین میرا علی اکبر تھک گیا ہے خرسین میرے اکبر نے قریئے دے سفر کیتے تھے نہیں شہنا بی بی نے مکہ تو کربلا تک نہ آنڈا ذکر کیتا نہ محمدہ کیتا شبہ شروع آگئے گا اینجب آدھ گودج لیٹے نے دویشہ دادے تے بی بی واقعات پہ سناندے نے تو اٹھے دادا جعفر تیار عرب دے بہادر تو اٹھے نانا ہے ترے کرار عرب دے بہادر تو اٹھے دادا ہے جو میدانا چھ جاندے سار تو اٹھے نانا ہے جو میدانا چھ جاندے سار تے میرا لال تو سائنس کا دکتے آن رکھنا ہے کال دنیں دن چڑھے نا تے علی اکبر دن پہیا تو اٹھیا لاشا میں کائنات پر بان کرام کر بلا دیا بی بیاں دوں میں کائنات پر بان کرام کر بلا دے بی بیاں دے ہوس لیا دوں علامہ فرما دے لے راب ساری بی بی زینب سمجھا دے رہا ہے دن چڑھے آنا دن چڑھے آ دن چڑھے آ صرف اپنے 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 بڑھنا دے سار اٹھیاں چک کے کھلون دے سار کہ ماما سی جوانا سانوی جاندے کیوں نہ سی بہت لپا سے جائیے علامہ فرما نے اٹھیاں پہ دے سامنے کھلون دے سار سارا تے راب میں دے سامنے اٹھیاں چک چک کے کھلون دے رہا ہے دے جدو امدے سار دا خیم میں چھوڑا دا چھوڑا سن لوگے جدو ماں دے خیم میں چھوڑا دے سار سارا تے پی بی زینب تُوہ پترہ نبو بے کے اچھی رو دے سارا تے فرما دے سارا اونا محمد ہے جہاں زندہ اونا محمد ہے جہاں تُسی زندہ علامہ فرما دے رہے پی بی زینب نے قدمہ دے کہ شہدادہ عرض کی تھی کہ اماما ہم نے کل اجازت لے دیو پی بی زینب نے اجازت لے دیتی دوے شہدادہ اجازت ملی فرمایا آجاؤ حسین اجازت دیو میں ترائنہ نوں باہت دی کارلانا ایک دے سر پر داتے تھی پاکپن نہیں ایک دے سر پر داتے تا اونا محمد ہے ترارہ حمال کی تھی کہاں جہاں شہدادے دوڑا لگے نا تر دوہا شہدادے ہیں انہوں نے روک لیا لوگ کہتا ترائنہ نفذ فرمایا فرمایا آجاؤ نو محمد جی اماما جی اماما جی او کم کرو فرمایا آجاؤ نو محمد ترائنہ نو سا یاد رکھ لیا بس امیرے گا سنکے ترسی لگے جاؤ اماما حکم کرو فرمایا پیڑی کا دے رہے کہ میں نے پتہ ترسی چافر تیار تے پوتھ رہے ہو حیدر اکرام تے ترسی نواز سے ہو ایک فوجان جزیدی شامی تے کوفی ایک دو اڈا بوج اٹھان چوکی ہے کوئی نہیں میں نے پتہ ہونے ترسا فرات تر کنارہ تھانی کنا لگے رہے ہو تے اونا محمد یاد رکھیا جے جی ترسی فرات تے کنارہ پاڑی کل مدروں نے جن میں اللہ علم پاڑی جب سو جانے بھی جانے کیوں کہ علیہ سگر پیاسے حسین ویر تی سکینہ پیاسی ہے حسین دالی اکبر پیاسا ترے ہیں آجینہ میں جدو جدو میں اجازتیاں کا فر کے بارے تیزیارت کرنا سننا دو چمنے علامہ فرمانے نے حضرت زہنب انہیں پہلی وسیعت کی تھی دوسری وسیعت دوسری وسیعت فرمایا انہوں محمد جی اماں فرمایا انہوں محمد کو انہیں پہلی نا آج نے کربلا دی زمین نا اے میں علی اکبر دنا کرائی ہے اے انہوں محمد کو انہی ماں دی جاگیر نہیں اے علی اکبر دی جاگیر ہے میں تو انہوں محمد نے آگنیا پہ یہ آؤن ہے جی اماں آؤن میرا لال تیری لاش تربلا آج دی جاگیر ہے علی اکبر دی جاگیر دوبار لگی آنے میرا خودتر ہے علی اکبر دی جاگیر ہے اللہ مبرمان نے اے جا حملہ کیتے ہیں تمہاں کعبہ نے کہ جوے کائنات جہاں پڑھ دے رہے آنکھاں گڑھ گل آجے کسے آنکھاں ہے درے کنار آگیا کسے آنکھاں جعفر تیار آگیا اللہ مبرمان نے حضرت امام حسین بی بی زینب سے قریب کل ہوگے تمہاں پیاسے شدادیاں دی جنگ پر بیختے سارے کہ آؤں لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں جدو چاہ نیرِ علی اکبر تو پھار گیا لڑنا کہ حضرت امام حسین دی نظر تھی علامہ فرمان نے ایک پیغیرت پہ پچھو کانٹ چلے لڑا رہے بی بی زینب سے شدادہ زمین دے آیا شپیر دور پہ دور دے حسین دی بانب کے بی بی زینب روپے دروں کے فرمایا حسین میرا ویر ناچو کر جا ہی لاشا تو ہی ایک دردی چوک میں کھاکی گیا اور میرا ویر سو علی اکبر دینا چوکی تک گیا جنہی نے کو میرے پترہ دیا لاشا چکڑیاں نے حسین میرے ساں بڑے پہ میں تھی زیارت کرو آخری جملہ سوٹنا تے شبیاں تھی زیارت کرو گرپلا کو کوفا تے کوفے مشاہد شام جو زندان چے سارے بھی ملے نے نا دے پی پی زینب نے فرمایا اونا محمد کا سارے کسے ہول پی پی ہوتے دلیا میرے غریب حسین کا سارے میرے علی اکبر کا سارے پی پی نے خیمے زندان شام جو بھی علی اکبر دے بین تے اپنے میر حسین پہ بین کیتے بس مطینے آ کے نہ نہ اوٹھے کربلا نہ شام نہ کوفا کترے بی پی نے بچیاں نے بین کیتے بس ایک تھانتے آ کے بی پی نے اون محمد نے بین کیتے نے اوکیری جناب کیتے نے تکیمیں بین کیتے نے بس آ سن لو تے زیارتہ کر لو علامہ فرمادے نے بی پی زینب پی تھی مجلس پردے سارے پونے دو سال بی پی زینب جناب عبدالدہ پہ بیڑے نے گیاں مطینے آ کے مطینے آ کے بی پوڑے دو سال بی پی عبدالدہ میں بین نہیں گئے پوڑے دو سال دو پا جناب عبدالدہ نے آ کے اکتی ہیں روز شاملے تک دیا نے دے آ جاں میں نہ وہ نہ اپنے چانچے جائے لکھا رہے علامہ فرمادے نے بی پی زینب نکلے اپنے پی پی سے کہوں تھے ایک کے دروانہ میں کیا تھا بی پی نے رین شروع کی تھے بی پی رائے کر فرمایا ایک تھو میرا آکھ پر نکل دا سی ایک تھو میرا آکھ پر نکل دا سی علامہ فرمادے نے اپنے پیڑے جو بی پی نے پیر ترے نے پہلی وری مین کیتا ایک وری موچے نتل پر کی یلے پاسے پھریا اپنے ماں دی کبر ہلتیار کیتا تے فرمایا اممہ اممہ مدر ہوڑیاں دائے یاوڑے اممہ مدر ہوڑیاں دائے محمدے اممہ میرے پیاسے مارے نے اممہ مدر ہوڑیاں دائے اممہ مدر ہوڑیاں دائے اممہ مدر شاہر کروڑیاں نتچہ موسیقی موسیقی